السلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم سلام 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 علیکم رحمت اللہ علیکم نشانی ہے انہا فی غرق السماوات و بالقر زمین آسمان و اختلاف اللیل و نہار دن اور بعد و فرق اللیتی تجریف البحر بی ما ینقع ناس سمندر میں کشنی و کچلن و ما انزل اللہ من السماع ما ان فرحیہ پہل اردہ بعد مردہ و بخفیرہ من لدانبہ اور آسمان سے بارش اور چارہ اور جانور تک انسان تک لزا کا نظام و تصریف الرئیاء موسموں کا حیر حیر والصحابہ المسخر زمین آسمان کے درمین فادموں کا کھڑا ہونا لآیات اللہ قومی آخیر کہ میری بہت بڑی نشانی ہمیں مخلوقات ہوئی اس طرح قرآن تو خود جگہ میری نشانی میری نشانی میری نشانی کھچے بیان کرتا ہمیں یقیقہ سے آپ کو پڑک سمن لگ میں نے من آیاتی دی تیرے ربطی بہت بڑی نشانی ہے کہ اس نے تمہیں ملتی سے انسان بنایا تم یہ سختہ ضرار ہو جاتے ہیں اگلی آیت میں چکا من آیاتی ہی خلق السماوات والبخت وقت لا فل لیل ورنبا من آیاتی خلق السماوات والبخت وقت لا فل سنتم و حلوانم میری بہت بڑی نشانی ہے کہ زمین آسمان پر نوائے کون ایک ماہ باکتی اور راگوں کتنی مختلف زبانیں گولتے وقت لا فل لیل ورنبا من آیاتی ہی منہ مکن باللیل ورنبا ربط جوابکو من خفل میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ تمہیں سلاوی دیتا ہوں خوابی دیتا ہوں وہ تمہالے قوائی کے اسواب میں نے بنایا گیا من آیاتی ہی خلق السماوات والبخت وقت لا فل معا میری کتنی بڑی نشانی ہے کہ بازر پفتا ہے چبکتا ہے پرشتا ہے پرستا ہے پارش ہوتی ہے بلے نہیں کرتے ہیں difficulties میری کتنی بڑی نشانی ہے زمین آسمان، قائم ہے یہ جو میں میں نے آپ کو بڑک سنایا اسも آپ کا تماغ میرا تمت سب کی عقل ساتھ دیئے ہوا کے زمین بڑک بڑی نشانی ہے آسمان بہت بڑی نشانی ہے سو جانا بڑک 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 نشانی ہے سوکے کچھ جانا بڑک 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 نشانی ہے آسمان سے بارش ہوتا ہے زمین آسمان کا قائم میں لانا بہت بڑے اشار ہے اب میں ایک آیت پڑھنے لگتے ہیں جو میں نے چھوڑ دی تھی کہ شاید کبھی بڑے علامہ کو یہ شیعر نہ آیا ہو کہ اللہ نے کیا کہہ دیا من آیاتہی ان خلقہ من انفسکن اذواجہ لتسکر ملئیہ وجاہ بینکن مودتا ورحمہ ان فی ذالکہ لآیات قومیتا فترون سب سے بھاری لفظ جانا استماع دیا یتفکرون للعالمین لقوم یسمعون لقوم یاقلون یاقلون یسمعون للعالمین ویتفکرون سب سے طاقت اور لفظ یتفکرون اللہ نے اس آیت کے ساتھ جو ہوا ہے یاقلون سمی طاقت پر ہیں یسمعون سمی طاقت پر ہیں للعالمین سمی طاقت پر ہیں یتفکرون کس کمات کہی ہے جب انہت اللہ کہنا میں وہ بات کہہ رہا ہوں بہت زیادہ بہت فکر کرو کہ تم بنا جالے گا وہ میں میٹا پر کرو وہ کیا ہے وہ میری بہت بڑی مشہی ہے کہ میں نے تمہیں خاند اور بی بی کے رشدے پر جوڑا یہ میری بہت بڑی مشہی ہے تمہارے اندر سے خلق خلق من تنفس کو اسواج اسواج بیدوں پر بھی بولا جاتا وہ خاند اور بھی بولا ہے زوج کا ربز مربی میں مرد پر بھی آتا ہے عورت اور مرد بطور خاند اور بطور بی بی تو دونوں کلی بڑا جاتا ہے وَأَصْلَحْنَا لَهُمْ زُوْجَوَدْ تو اغیرہ بطالہ نے اس رشتے کو یہ فرمایا کہ یہ میری بہت بڑی مشہی ہے کہ میں نے خاند اور بی بی ترشتہ رکھ دیا اور دور چیزیں اس میں رکھتیں جو نہ ماں کے رشتے میں ہیں نہ باپ نہ اولاد نہ خائی نہ بہت وہ کیا ہے مَوَدَّتَكْ بَرَحْنَا میں نے اس رشتے میں محبت اور اندردی کو ڈالا اس رشتے میں محبت اور اندردی کو ڈالا اور دیسری چیز اس رشتے میں سکون کو ڈالا لِتَسْ قُلُومِ الَيْغَا لِتَسْ قُلُومِ الَيْغَا بہت عظیم رشتہ ہے لیکن سب سے زیادہ مظلوم رشتہ ہے اچھا اس پہ اتنا زور کیوں کہ سیکھوں آیات ماں باپ کے لئے چند آیات اولاد کے لئے اس سے بھی کمتے ہیں بہن بائیوں کے لئے اس سے بھی کمتے ہیں اور خامن بیل کے لئے پوری پوری صورتیں وہ سیکھوں آیات ہیں باپوں میں جمع کر کے آپ کو سنا کیوں؟ کہ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں اور یہ رشتہ ایک اور پر ٹوٹتے تھا ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نافرمار ہے یہ رشتہ ٹوٹت نہیں سکتا بہن بھائی آپس میں گھڑے ہوئے ہیں یا صبح ہے یہ رشتہ ٹوٹ نہیں سکتا لیکن خانے اور بی بی کا رشتہ اہم بھی سب سے زیادہ ہے بنیادی بھی سب سے زیادہ ہے اور ایک اور پر ٹوٹت ہو جاتا ہے ایک اور پر ٹوٹت ہو جاتا ہے لیکن اس کے لئے اللہ تعالی نے آیا میرے میں نے احادیث اچھا عربی واحد زبان ہے جس کا ہر لفظ کسی وجہ سے ہاتھا بغیر وجہ کی نہیں ہاتھا عربی میں کوئی زائد نہیں ہے کل چیز زائد ہے یعنی بے معنی روکی ہوپی روکی شوٹی چائبہ ہے واہ شائے روکی ہوپی ہوپی کوئی عربی میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جس کا مظلہ نہ ہو اور کوئی لفظ بغیر کسی وجہ کے استعمال جہاں بھی کوئی لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے بیچے پورا ایک معنی ہوتا ہے پوری ایک سائنس ہوتا ہے یہ عربی خواہمارہ کوئی کسی کرنا ہے ایک چھوٹی سی کتاب ہے موفید الطالبین ہمارے نسان اور نظر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ ذوق پیدا کرنے کی کوشش کی اللہ نے مجھے اس کو لینے کی توفیق لیتا ہے کہ ہر لفظ یہ دو ہفتے کی کتاب ہے دو ہفتے میں یہ کتاب پڑھا ہو جاتی ہے مہارو سالے میں تین مہینے میں پڑھا ہے تین مہینے ہر ہر لفظ یہ یہاں کیوں آیا ہے اس کامتہ یوں بڑھے تو کیا مصاب ہے یوں بڑھے تو کیا مصاب ہے اس سے ایک ذوق پیدا ہو گیا لفظوں سے مطلب تلاش کرنے کیا تفسیر میں کہہ نکھا ہے شرعہ میں کہہ نکھا ہے مجھے دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے نکاح نکاح ہو گیا ابھی موتی صاحب میں بدل کتنے نکاح پڑھا ہے کتنے دفعے صاحب کا تنظروں میں کیا ہوگا فَنْقِرْهُ مَاتَابَلَكُ فَنْقِرْهُ الْعَيَامِ نِقَاح نِقَاح مِنْ سُنَّتِ یہ کتنے زمانے سے سن تو نکاح 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 کا مطلب کیا ہے یہ نکاح کا لفظ یہاں اس رشتے کے قائم ہونے پر یہ لفظ یہاں تو آتا ہے کوئی اور لفظ نہیں آتا کوئی لفظ کلمہ عربی کا بے محل میں یہ ہوتا ہے جو خود صبر الزران اللہ نے اپنے لیچوں اپنے حبیب کے لیچوں اور اپنے قرآن کے لیچوں نکاح لو جی مفتی احمد علی صاحب کیا ہے بیٹے کا نکاح ہو گیا اور کیا بھائی کی بیٹے کے ساتھ نکاح ہو گیا لیکن نکاح کا مطلب کیا ہے لفظ نکاح اس عمل پر لفظ نکاح کیوں بولا جاتا ہے کوئی اور لفظ تو یہ تھوڑا سا بتا کے لیے واضح طرح نکاح دو چیزوں کے آپس میں اس طرح مل جانے تو کہتے ہیں کہ یک جان ہو جائیں دو چیزیں آپس میں اس طرح ملیں کہ یک جان ہو جائیں اصل محوم اس کا یہ ہے نکاح بارش کا زمین پر آہستہ آہستہ قدر کے زمین میں جذب ہو جاتا ہے اس کو کہتے ہیں نکاح بارش کے پانی توفانی نہیں توفانی پانی جذب نہیں ہوتا وہ تو فصلوں کو بھی بہا کے لیے جاتا ہے وہ پتروں کو بھی بہا کے لیے جاتا ہے دیمتن مدرار 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 دیمی بارش مسلسل بارش جو زمین میں جذب ہو جائے اس عمل کو نکاحہ کہتے ہیں نید کا آنکھوں میں اتر کر ایسا جذب ہونا کہ آنکھوں کے پردے بند ہو جائیں اور نید اور پون آپس میں مل جائیں اس کو نکاحہ کہتے ہیں تیسا مدرار درفتوں کا درفتوں کی شاپوں کا آپس میں مل کر باہم مل کر پیوست ہو کر ایک چھاؤں بنا لینا اس کو نکاحہ کہتے ہیں نکاحہ پانی کا بارش پانی کا زمین میں جذب ہو جائیں نکاحہ نید کا آنکھوں میں اتر کر سلا دینا نکاحہ درفت درفتوں کا ان کی شاپوں کا باہم مل کر آپس میں جڑ کر ایک چھاؤں بنا لینا یہ نکاحہ ہے نکاحہ نکاحہ مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا مرد کا عورت پہ اعتماد کرنا یہ چار افضب این نکاحہ کے اور چانت نہیں ہوتے پہ اعتماد ہوتے ہیں جو زیادہ مشہور ہوتے ہیں وہ اعتماد والے لکھ لیتے ہیں بارش کے پانی کا زمین میں اتر کر چنز مو عورت کو فران نے کیا کہا نصاب کم حافل لکم تمہاری بیم میں تمہاری بیمیں کھیتی ہیں میں تمہاری بیٹوں جمیدار ہوں کھیتی دم دروس سے نہیں ہری بٹ پانی سے ہری بٹ وزید میں سے نہیں سر سر بٹ پانی سے سر سر بٹ پانی سے سر سر بٹ پانی سے سر بٹ مرد غصیلہ نہ ہو بدتمیز نہ ہو بداخلاق نہ ہو اگر وہ بدتمیز ہے بداخلاق ہے غصیلہ ہے تو وہ تنفانی بارش ہے جو خسد کو بھی لے جائے گی زمین کو بھی لی جائے گی اور زمین کی خوبی کیا ہے پتھریلی نہ ہو سمدام نہ ہو کہ اس پہ نہ موسلہ دھار بارش اثر کرے گی نہ دھیمی بارش اثر کرے گی پتھر دے بنے ہزار زار پانی سٹی ہزار پانی سٹی رکھوں پتھر ہی رہنوں سے جنگ پہ شریع کر لیں تو عورت کیسی ہو بدمزاج نہ ہو مرد کیسا ہو بداخلاق نہ ہو ایک کو تشمیدی خیتی کے ساتھ ایک کو تشمیدی بارش کے پانی کے ساتھ وہ اپنے اخلاق کی خوبصورت بارش برسائے وہ اس کو قبول کرنے کی استعداد رکھائے تو پھر ایک خوبصورت نسل تیار ہوتی ہے اور خیت ہرہ اکراب ہوتا ہے وہ مفتی صاحب کا بیٹا ہو یا کسی ہو تاجر کا بیٹا ہو یہ بیٹا مولانا صاحب ہو یا یہ بیٹا تاجر ہو مبازم ہو سب کے گھروں پر آبادی کا ایک ہی وسیدہ ذریعہ ہے وہ ہے میرے اخلاق کا اچھا ہونا اور نڑکی کے مزاج کا نرم ہونا اس کے بغیر کسی کا گھر آباد نہیں ہوتا جتنے مرضی وظیفے کرو جتنے مرضی تعویز کرنے کرو گھر کی آبادی وظیفوں سے نہیں ہوتی گھر کی آبادی پیسے سے نہیں ہوتی پہلی ایک کاؤن میں گھر بنانے سے خوشی نہیں آئی گا شادرے میں گھر ہو پر خامد کے اخلاق اچھے ہوں بیگی کا مزاج نرم ہو تو خوشی سے زندگی بزار ہے پھر یہاں آزم پہلیاں میں آجائیں کسی اور پہلیاں میں جلے آئیں یا شادرہ زمینہ آئے محید کے پہنچ جائیں اگر اخلاق تو ستینی بارش کی طرح ہے تو زمین قابل و قبول ہے یہ پر آباد ہے نیند کا باقی ہے جب آدمی چیند پر سکون ہوتا ہے ایک جملہ نہیں بڑا دیتا ہے ایک خبر نہیں بڑا دیتی ہے ایک سخت بات نہیں بڑا دیتی ہے تو خامد کے ایسے ایک صورت اخلاق ہے جو بیوی کو چیند کی نیند سجا دیں اس گرنہ قابلہ کہتے ہیں اتنا اس کو اس نے سکھ دیا اتنا اس کو اس نے راضی کیا جو چیند سے سوتی ہے چیند سے گفتی ہے اس کا سونا اس کا جاگرہ خامد کے اخلاق پر ہے ایسے خامد کا آرام سکون بیوی کے اخلاق پر ہے بیوی بر طمیق ہو نیندیں ہو جاتی ہیں خاند بر طمیق نیندیں ہو جاتی ہیں تو مرد کے اخلاق کو تشویح تھی نیند کے ساتھ اور عورت کو تشویح تھی موقعوں کے ساتھ اور دیند اسی وقت آتی ہے وہ آدمی کون سکون ہوتا ہے یہاں میں بلی ایک ہی چیزہ ہے وہ اخلاق آئے تیسرا ہے درختوں کا آپس میں پیرست ہو کر چون بنا دیں وہ چون کے نیچے ایک خوبصورت نسل تیارت یہ معصوم بچے اس چون کے نیچے تیارت ہیں وہ چون کیا ہے وہ مرد اور عورت دونوں کے عالی اخلاق ہیں وہ دونوں کے عالی اخلاق ہیں وہ دونوں کے خوبصورت اخلاق ہیں وہ دونوں کا ایک دوسرے کو پرداش کرنا ہے یہ نقاحہ کے لفظ کے اندر میرے اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقہ ہوتا ہے کہ زندگی گزارنے کیسے ہیں علامہ بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے مالدار بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے بہت بڑا کھر بننے سے زندگی خوبصورت نہیں بنتی ہے زندگی کا فرسن میرے اندر ہے اگر دونوں طرف اخلاق اچھے ہوں تو وہ گھر خوشحال ہوگا مزے سے ہوگا آرام سے ہوگا کیونکہ زندگی کو گھر سکون نہیں دیتا زندگی کو رویہ سکون نہیں دیتے زندگی کو گھر پہ سکون نہیں کرتا زندگی کو رویہ پہ سکون کرتے ہیں کسی ایک کا رویہ گندہ ہو ساس کا رویہ گندہ ہو سسر کا رویہ گندہ ہو خامن کا رویہ گندہ ہو بی بی کا رویہ بتمیزی ہو تو وہ گھر گجڑ جائے اس نے میرے نبی نے کہا خیر رکھو خیر رکھو لے اہلی و آنا خیر رکھو لے اہلی سب سے عادر درجہ کا مسلمان ہوا ہے جو بی بی سچوں سے جو کرتا ہے پھر ایک آیت کو پتا ہوں میرے اللہ نے کہا یہ آیت میں بتا رہی ہے کہ زندگی کیسے گزر رہی ہے تمہاری بی 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 تمہارا لباس ہے اللہ تعالی بی بی سے کہا ہے تیرا خامن تیرا لباس ہے آپ سب جمعہ قدین ہے آپ سب سے کپڑے پہن کرائے ہو اس پر میٹری ڈالو پر فکر پاکے یا سیاہی ڈالو یا سالن اس پر ڈالو یا چائے اوپر ڈالو بلکہ خانہ کھا تو یہ سامنے وہ تولیہ رکھتے ہیں کہ کوئی دعوتا نہ لگے جائے کوئی سالم کا شوی کا نہ پڑ جائے کچھ چائے نہ گر جائے ہم اپنے کپڑے کو جتنا بچاتے ہیں جتنا بی 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 جتنا کپڑے کو بچا ہے جتنا خامن کو بچا رہے تو در خوبصورت ہو جائے گا ہاں بات ہو جائے گا صرف ایک انسان اپنے لباس پھارتا ہے وہ پاگر ہے پاگرپن ہی ہو چکا وہ اپنے فرنہ پھارتا اتار دیتا ہے پہنے لیتا ہے بھائیو بات اخلاقی وہ پاگرپن ہے جس سے گھر کا لباس تاہتار ہو جاتا ہے چاپ بڑی جاتا ہے میں لابا قرمان جاؤں جس نے اتنے خوبصورت انداز کے ساتھ صرف ایک چملے میں پورے گھر کے زندگی سمجھا دی اُنَّا لِباسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسُ لَكُمْ یہ تمہارا لباس ہے تو اُن کے لئے لباس دو جتنا لباس کو بچا 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 کر رکھتے ہو ساتھ سو ترہ رکھتے ہو جتنا ہی تم اپنے رویوں کو ٹھیک کر دو تو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی ایک آیت لے ذریعہ میرے اللہ نے تمہاری زندگی سمجھا دی میرے نبی نے گیارہ شارعہ تھی شوق تھا میرے اللہ تھی قسم صرف ہمیں زندگی بتانے سمجھانے کے لئے شوق آب شوق آب تو پچھس سال کا موجوان ہیں اور چاریس سال کی عورت سے شادی کر رہا ہے جن کی ایک منگلی ٹوٹ چکی منگلی ٹوٹنا بھی عیم ہوتا ہے عورت کے لئے مرزگیرے بھی طرح نہیں ہوتا عورت کے لئے عیم ہو جاتا ہے ورقہ بن نوفر کے ساتھ منگلی ہوئے حضرت خدیجہ پھوڑ گئے کیوں ٹوٹیں؟ کئی نظر سے نہیں ہوتا اتنا قدر ہے کہ منگلی ہوئے ٹوٹو گئے دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ کے ساتھ پس سے دو بیٹے ہوئے ایک بیٹا ایک بیٹ خالہ مرہند بیٹے ہوئے خالہ بیٹا ہوئے پھر ان کا انتقال ہو گیا پھر پھر نکاح ہوا اپنوں عابد کے ساتھ بخوا ابن عابد کے ساتھ اپنے عابد سے ایک بار کے خاتون سے شادی کی اور زندگی کے پورے پچیس سالوں کے ساتھ گزار دیئے اب آپ کی پچاس فرس نمبر ہوئے حضرت خدیجہ پیس سٹھ سالوں میں انتقال فرمایا تو پچاس سے پریس سٹھ تیرہ برس میں دس شادی یا عمر ڈھر رہی ہے تو دس شادی ایک حدیث سنا دیتا مَا تَزَوْبَشْتَ وَمَا زَوْبَشْتَ إِلَّا بَيْوَحْيًا مِنَ السَّمَا نَزَلَ بِهِ جِبْرِیلِ درہو میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی تھی پہلے آسمان سے جبریل بھی لے کر آئے تھا پھر میں نے وہ قدم پھایا میرے واقع قسم صرف تمہیں زندگی سمجھانے کے لئے تھا اور ایک اور آپ نے فرمایا میں نے جہاں شادی تھی میں نے جہاں بیٹی تھی بیردر میں فعادہ کیاں وہ سب جنت میں جائیں گے کوئی جہاں میں نہیں جائیں گے ہمیں زندگی سمجھانے کے لئے تھا کہ ایک گھر میں آپ کیسے ہوتے ہیں حضرت عائشہ سے ایک آدمی پوچھتا ہے ہمارے نبی کیسے تھے آپ نے یہ جواب دیا ہندو مرنبی حالہ سے ایک شخص پوچھتا ہے اللہ کے نبی کیسے تھے انہوں نے یہ جواب دیا سوالی کے جواب دیا ابراہبی حالہ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کہلتی کیسے تھے تو انہوں نے دیکھا ہے باہر مسجد میں لوگوں میں وہ کہتے ہیں جواب سے دل حفظان تائم الفکر ہر وقت ہر وقت فکر میں نبی ہوتے تھے جو آپ سوال میں یہی سوال حضرت عائشہ سے ایک شخص کرتا ہے کئی فکران اپر سوال اللہ کے نبی کیسے تھے تو حلت عائشہ نے کہاں دیکھا مسجد میں نہیں دیکھا گھر میں دیکھا ہے تو حلت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی بھر میں بہت مسنے والے بہت مسکرانے والے ایک سوال کے دو جواب کہ مجلس طرح گھر کی مجلس میں مسنے والے مسکرانے والے اور مسجد کے محور میں آپ ہوتا فکر بھی ہیں پریشان بھی ہیں ممید بھی ہیں انسانیت کا بوجھ ہے گھر میں جا کر یہ سارے بہر ہٹا لیتے ہیں اور زہاکن اور بسامن بکے گھر بیتا کر ہوتے ہیں جس نے بھی اپنے گھر کو آباد کرنا ہے اپنے اخلاق اچھے کرتے ہیں بس بھر آباد ہو جائے گا نہ زیور سے دل کریبے جاتے ہیں نہ شاکت صورت زیادہ دیر چلتی ہے نہ بڑے بڑے گفتیں چلتے ہیں نہ ڈگلیاں چلتے ہیں نہ بھر چلتے ہیں صرف ایک چیز چلتی ہے جس سے نسی کا بھی ہر آباد ہو سکتا ہے وہ ہے میرے نبی والے اخلاق میرے نبی والے در بزر میرے نبی والا معاف کرنا میرے نبی والا قرداش کرنا جو یہ کر لے گا جو یہ کر لے گا اس کے خلافات ہو جائے گا عرب کا محول ہے آپ نے ہمیں معاشرت کیسے سکھا پہلے عرب کا محول بتا عرب کا محول ہے کہ معاشوقہ کا ذکر اشعار میں بڑھیں گے اظہارِ عشق اپنی معلوبہ سے اشعار میں بڑھیں گے مریپڑی عرب کی شہر بی بی سے اظہارِ عشق و موت ہے مجھے اپنی بی بی سے کہا رہا ہے کہ یہ کوئی عرب نہیں کہسے سردار تو بڑھ بڑھ بات ہے عام آدمی بھی محفل میں نہیں کہہ سکتا مجھے اپنی بیگم سے بہت پیار ہے ہاں معشوق سے کہا رہا ہے تو اس کے لئے اشعار بڑھ دیں لیلہ کے بارے میں توبہ اشعار کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں اس کو میں تصویر بنا بھی رکھا رہا ہوں کہ وہ کیسے بیتھڑک ہو کر اپنی معشوق کا ذکر اشعار میں کرتے ہیں وَحَلْتَقِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامْ عَلَى قَبْرٍ مِسَامُونَ وَأَلُحُّ لَيْلَا بَلَشِرْ فَمَالَوْتَصَابَ الْمَوْضُ لَيْلَا فِرَاقِ لَيْلَا وَقَيْتُحَا وَجَادَلَهَا تَمْعُمْ مِنَ الْعِينِ صَافِحُّ وَأَغْبَدُ مِنْ لَيْلَا فَاللَيْلَ آلِي فِمَالَا أَنَالُوْتُ فَلَا كُلُّ مَا قَرَدْ بِهِ الْعِينُ طَابِحُّ وَلَوَ بَنَّ لَيْلَا فَاللَيْلَ آلِي فَاللَيْلَا فَاللَيْلَا لَيْلَا 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 بِا بِي بِی سے جِس حَالِ مَحَبَت برِی مَنفِلِ میں اے اور ماشود سے شواری بری بڑی تَرَكُ حَبَا لَيْلَى وَسَعَبَنَها bright یہ سب وہ استعارے ہیں جو عربی میں عشق کے اظہار کے لئے تھے یہ سارے حقیقی کردار تھے یہ ہماری بھیر نانچے کی طرح نہیں فیبار جادہ یہ سارے حقیقی کردار تھے میں آپ کے سامنے عرب کی معاشرات پیش کردی اب میں وہ واقعہ سنننشاہ کہوں جس سے آپ کو اس باقی کی طاقت پانداز ہو آپ گھر میں نہیں بیٹھے مسجد میں مسجد میں بھرا مجمع آپ کے ساتھ پڑھو گا ہے ایک شخص آپ کے سوال پر کرتے ہیں منتحب بنا سینے کیا رسول اللہ یا رسول آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے یہ بات ہی نہیں ہو رہے کان میں نہیں پوچھ رہے راگو کان میں وہ نے بھری محفل میں سوال کیا ہے آپ کو سب سے زیادہ قصے پیار ہے تو آپ نے اتنے ہی ضرور سے کہا آئیشہ سے وہ عرب ہے عرب کے ثقافت میں یہ کہنا وہ تو سائل ہل گئے ایک ہی بڑھو تو کونوں نے بات بدلی ہے یا رسول اللہ مطلب ہے میرا مطلب ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو جی کہتنا لے گئے اب آپ نے اس کی نبض پڑھ لی کہ اس کو حضم رنگ ہوا میرا آئیشہ کہنا دیکھے تو آپ نے ہوں کہنا تھا ابو بکر سے ابو بکر سے آپ نے کیا کہا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ نہیں ہے میرا مطلب ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے کہا آئیشہ کے عباس ہے اگر آئیشہ کے عباس ابو ہا ابو ہا آئیشہ کے مام سے سب سے زیادہ پیار ہے میرے رب کے قسم صرف معاشرت سمجھانے کے لیے کا زندگی صرف میرے نبی نے نماز نہیں سکھائی روزہ نہیں میرے نبی کا سب سے جو کارنامہ ہے ہمیں اللہ سے ملائے اور ہمیں ایک زندگی سکھائی کہ زندگی کسے کہتے ہیں بھائیو یہ سیکھنے سے اس کو سیکھو اپنے نبی کی صیرت کو میں تو درد سے کہتا ہوں جیسے کالیش کے لڑکے کو کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا یہ مدرسہ کے بچوں کو کچھ پتہ نہیں ہمارے نبی کی زندگی کیا یہ بھی فقہ پڑھ پڑھ کر جاتے ہیں فقہ چلتے ہیں فقہ بھی جا کے ختم ہو جاتے ہیں میرے نبی کی زندگی کیا ہے میں مدرسے والے سامنے کرتے ہیں سکول والوں نے تو کرتے ہوں تو بس کچھ پتہ نہیں یہیں پتہ ہو کی نہیں پتہ تو اس لیے ایک بڑا خلا آگیا ہے گھر کی زندگی میں کہ نہ دین کا جاننے والا جانتا ہے کہ کھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے اور نہ دنیا کا جاننے والا جانتا ہے کہ کھر میں زندگی کیسے گزارنی ہے یہ سبب صرف میرے نبی کی زندگی سے ملے گا میرے نبی کی زندگی سے ملے گا پڑھو گے اللہ تعالیٰ صفائے والا سمجھائے گا پھر ماں باؤں اللہ کے نیک مندوں کے صحبت پھر قبلیق میں ورد لگے گا تو انشاءاللہ یہ بات بڑھتے بڑھتے آگے چلی جائے گی اللہ تعالیٰ بچے کا گھر آباد کرے ہم سب کے گھر آباد کرے اچھی اخلاف سے ہر خر آباد ہو جاتا ہے کوئی نام بچی ہے یا بس موساما اکسر موساما اکسر موساما موساما آباد موساما موساما موسیقی 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 اللہ محفظ جدہ ہم بجما شُبدہ ببارک علیؑ والی اخرج من قویت صالح اللہ محفظ بین قلوبهم اسلر حضا قطعیم اللہ محفظ ادھیل muitا اسلر حضا قطعیم اللہ محفظ اللہ تحول کنیؑ